ہم نے اس کو الکی آنچ پہ چلاتے رہنا ہم نے اپنا سٹیڈن راڈ جے ڈوئی کو چھوڑنا نگی ہے کیونکہ یہ جیسے ہی چھوڑیں گے تو اس لیچے سے لگنا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا گم روزن سارا میٹھ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کی فلیم بھی آف کر دی ہے ہم نے تھوڑی دیر اس کو دلاتے رہنا ہے اور اس کا کلر دیکھیں گے نیچے سے کیسے نکل رہا ہے اب دوسری چیز ہمارے پاس ہے پائن آئل جو کہ بہترین قسم کا انٹی بیکٹریل ہے اور یہ اچھی کمپنیز کے فینائل جیسے فینیس ہو گیا اور اس کے علاوہ اور بہت اچھی کمپنیز ہیں جو پائن آئل سے فینائل بناتی ہیں دوستو یہ ہم نے لیدہ سے تول ہی ہے یہ ہم نے تین سو گرام اس کے اندر آہستہ ایسا کر کے ڈالنا ہے اور اس کے اندر سے آپ فیونز نکلنا شروع ہوں گے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ یہ ماسک آپ کا لگانا چاہیے نہیں تو یہ فیونز آپ کا بہت سانس بند کریں گے یہ آپ کے سامنے دیکھ ساتا ہے کیسے وہ فیونز نکل رہا آج تا ہے اس آپ ڈالتے جائیں اور اس کو ہلاتے جائیں اور آپ کی جو سٹیڑنگ روڈ یا دوئی ہے یا کوئی بھی چمچے آپ کا رکنا چاہیے اس موکے کو آپ اس کو ڈالتے جائیں ہلاتے جائیں جب تک یہ سارا مارا پائن آئل اس کے اندر چلا نہ جائے گا یہ آپ کے سامنے ہم ڈالتے ہیں پائن آئل اور ایک طرف سے ہم نے سٹیڑنگ روڈ آر میں پکڑا ہوا ہے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا آپ نے اس کو ایک منٹ کے لئے بھی چھوڑنا تاکہ یہ صحیح طریقے سے اس کے اندر ہم نے گم روزن کے اندر حل کرنا ہے اگر یہ گم روزن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو واپس یہ ہارڈ شکل میں آجے گا یا ربرگی شکل میں آجے گا ہم نے اس کے ساتھ پائن آئل کو سی طریقے سے مکس کرنا ہے وہ اس کا ایک سب سے بہتر طریقہ یہ ہی ہے کہ تھوڑ تھوڑی مکبراہ میں ڈالتے جائیں اور ایک ہاتھ آپ کا مسلسل چلنا کی روپنا ہی چاہیے جیسے ہی آپ اپنے ہاتھ کو روپنے کوشش کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ گم کی شکل اختیار کرنا شروع کر دے گا ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمیں سپیڈ میں ڈالتے ہیں کیونکہ شروع میں اس کے ساتھ مکس کر لیے ہیں اس کا ٹیمپریچر آئیسا آئیسا ڈاؤن ہونے شروع ہو گیا ابھی یہ سارا ہم ڈالیں اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم نیکس ٹیک پہ ملتے ہیں فائنل ہم نے اس کے اندر مکس کر لیے اب ہم نے نیکس چیز جو اس کو ملسی فائر کرے گی یہ ہماری آئیٹم سٹور ایکس اب ہمیں اس کو ایک سو بیس گرام ایک سو بیس گرام جو ہے اب اس کے اندر ہم ویڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ویڈ بیلنس کو آن کرتے ہیں اور اس کا وزن ہم نے باٹل کا ٹیر کر لیے تو ہم اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ایک سو بیس گرام ایک سو بیس گرام ویسے بھی تین چار گرام باٹل کے سال رہ جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بلکل آہستہ آہستہ اس کے اندر دار بنا آکے سٹور ایکس کی اس کے اندر مکس کرنا ہے اور یہ یک دم سارا اس کو نہیں ڈال دینا اس کو تھوڑا سوڑا سارا ڈال کے ان اس کے اندر ہلاتے رہنا ہے اب سب سے بہترین جو چیز اس کے اندر سیکھنے والی ہوئی یہ ہے کہ جو فینائل کے اندر کمپونڈ کے اندر سیپریشن آتی ہے فینائل بنے کے اندر سیپریشن آتی ہے وہ یہاں پر ڈلتی ہوتی ہے لوگوں یہ اور دوستوں بھی اس میں ہم نے سٹور ایکس کو آئی سا ایسا ڈال کے تھوڑی مقدار میں اس کو ہلاتے جانا جیسے ہم نے موسیقی